بہت اعلیٰ اشار سے نواز رہتے ابتداء غدیر سے کی تھی جناب امیر کا تذکرہ کیا اور جناب امیر کے عاشقوں کا تذکرہ کیا اور اپنی بات کو ختم کیا کربلا کے حوالے سے اور دل کے حوالے سے بہت بہتر کلام پڑھا اور مولا غازی عباس کا تذکرہ کر رہے تھے کیا بہتر ابتداء اور کیا بہتر انتہا ہے کہ غدیر سے آغاز کیا کربلا سے اقتطام کیا اور غدیر اور کربلا کا بہت گہرہ ربض بھی ہے قبلہ اور علماء کرام تشریف فرما یہ میری سعادت ہے میری خوش نصیبی ہے کہ میرے دائی جانبی علم موجود ہیں میرے بائی جانبی علم موجود ہیں اہل نظر تشریف فرما ہے سلوات محمد وعالی یہ خوش نصیبی ہے کہ دونوں پہلوں میں علم موجود ہیں ورنہ ناجانک کائنات میں پہلوں میں کیسے کیسے موجود ہیں سلوات محمد وعالی غدیر اور کربلا کے ربط کے حوالے سے بہت ساری تاریخیں لکھی گئیں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں علماء کرام نے بہت محنتیں کی غدیر اور کربلا کے ربط کو بیان کیا میں چار مصر پلتا ہوں اس کے بعد شہر کانپور کے مشہور نازم اور قطیب اہل محمد طالب حسینی صاحبہ آپ کے روبروں ہوں گے شہر کہتا ہے کہ قاکہ شفا سے آتی ہے خوشبو غدیر کی ممبر سجا ہوا ہے جناب امیر کا قاکہ شفا سے آتی ہے خوشبو غدیر کی ممبر سجا ہوا ہے جناب امیر کا عشقوں کی کائنات تصور میں غرق ہے کربو بلا میں جشن ہے عید غدیر کا کربو بلا میں جشن ہے عید غدیر کا آئیے انہی مصروں کی روشنی میں گزار گزار ہیں محترم جناب تالیب حسینی صاحب کی بارکاہ میں گوائے اور بارکاہ ہے آل محمد منعظہ نقیدت پر شروع ہے محترم جناب تالیب حسینی صاحب بہت زبولان ناریس پہلے آپ کو اس جشن کی مبارک بات پیش فرماتے ہیں اور حاضرین محفل کے تمام نیک حاجات خدا بند عالم پوری فرما جو اس جشن میں تشریف لاتے ہیں ایسے جشنوں کو برپا کرتے ہیں چار مصرے ملائدہ فرما لیں دیکھیں گے دیکھئے گا جو بھی خلافے حیدر کرار ہو گئے جو بھی خلافے حیدر کرار ہو گئے آسان راستے انہیں دشوار ہو گئے جو بھی خلافے حیدر کرار ہو گئے آسان راستے انہیں دشوار ہو گئے کہہ کہہ کے شیر مدھے علی کی زمین میں تالیب کیا خوب تم بھی زمیدار ہو گئے کہہ کہہ کے شیر مدھے علی کی زمین میں کہہ کہہ کے شیر مدھے علی کی زمین میں تالیب کیا خوب تم بھی زمیدار ہو گئے تو ممکن نہیں نشانے کعبہ زمین پہ ہوتا ممکن نہیں نشانے کعبہ زمین پہ ہوتا گرنا نزولِ ذاتِ مولا یہیں پہ ہوتا مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ممکن نہیں نشانے کعبہ زمین پہ ہوتا گرنا نزولِ ذاتِ مولا یہیں پہ ہوتا بنتِ عصد علی کو لائیں حرم میں ورنا حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہیں پہ ہوتا بنتِ عصد علی کو لائیں حرم میں ورنا حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہیں پہ ہوتا بنتِ عصد علی کو لائیں حرم میں ورنا سرکار آپ کی نظر ہے بنت عصد علی کو لاہی حرم ورنہ حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہی پہ ہوتا اب یہ چار مزرے دونوں معمم حضرات کی طرف سے نظر کر رہا ہوں کہ طالب میں کیا طلب کروں اب اس دعا کے بعد طالب میں کیا طلب کروں اب اس دعا کے بعد مطلوب کوئی میں نہیں جامعہ ولا کے بعد طالب میں کیا طلب کروں اب اس دعا کے بعد مطلوب کوئی میں نہیں جامعہ ولا کے بعد جائیں علی کو چھوڑ کے جائیں کہاں پہ ہم بائیت ہو کس کی بائیت دست خدا کے بعد بائیت ہو کس کی بائیت ہے جائیں علی کو چھوڑ کے جائیں کہاں پہ ہم بائیت ہو کس کی بائیت ہے دست خدا کے بعد بائیت ہو کس کی بائیت ہے دست خدا کے بعد اور آپ دیکھیں کی ایک مطلع دو تری شعر اور ملاحظہ فرمالے کہ حیدر کو ہر صفات میں یوں برطری ملی اگر آپ سنیں گے تو میں سنا ہوں گے بندہ معاملہ تمام ہو گیا حیدر کو ہر صفات میں یوں برطری ملی جلوہ نمہ رسول کی جلوہ گری ملی حیدر کو ہر صفات میں یوں برطری ملی جلوہ نمہ رسول کی جلوہ گری ملی تو تیرہ رجب بنا تھا جو کعبے میں ایک در اس در سے ہی جہان کو بارہ دری ملی تیرا رجب بنا تھا جو کعبے میں ایک در اس در سے ہی جہان کو پیغمبری ملی تو جب کر لیا علی کی ولایت کا اعتراف پیغمبروں کو تب کہیں پیغمبری ملی اللہ اکبر میں نے شیر کو دیا جب کر لیا علی کی ولایت کا اعتراف پیغمبروں کو تب کہیں پیغمبری ملی تو دانائیت کے شہر یوں آباد کیوں نہ ہو بحلول کو یوں سرحد دانشوری ملی تو رضوان کا نصیب ہے نگرانی عرم بحلول کو پخلد کی سوداگری ملی رضوان کا نصیب ہے نگرانی عرم بحلول کو پخلد کی سوداگری ملی اور دو تین مصرے اور ملاحظہ فرمال ہے ردیب تھی پاؤں میں بھائی آپ کا شہر سننا ہوا بھی ہے تو ملاحظہ فرمال ہے ابھی جیسے سرکار پڑھ لائے دل میں تو میں پڑھ لائوں پاؤں میں تو ظاہر سی بات ہے دل کو اور پاؤں کا رشتہ کیونکہ جب دل اجازت دیتے ہیں تب ہی پاؤں بڑا کرتے ہیں لہذا ملاحظہ فرمائے کہ بیٹھے ہیں جس کے غوث و قطب دیکھیں مفامی پامال نہ ہو بیٹھے ہیں جس کے غوث و قطب پیر پاؤں میں بیٹھے ہیں جس کے غوث و قطب پیر پاؤں میں رہتی ہے بس اسی کے ہی تقدیر پاؤں میں بیٹھے ہیں جس کے غوث و قطب پیر پاؤں میں رہتی ہے بس اسی کے ہی تقدیر پاؤں میں اور شیر ارض کرتا ہوں کہ ہر حال میں نماز پڑھیں گے میرے امام ہر حال میں نماز پڑھیں گے میرے امام گردن کٹے کے آکے لگے تیر پاؤں میں ہر حال میں نماز پڑھیں گے میرے امام گردن کٹے کے آکے لگے تیر پاؤں میں اب شاید یہ میرے حصے کا مضمون تھا جو آل محمد نے عطا کر دیا گردن کٹے کے آکے لگے تیر پاؤں میں بیٹھے ہیں جس کے خوص و کتب پیر پاؤں میں رہتی ہے بس اسی کے ہی تقدیر پاؤں میں ہر حال میں نماز پڑھیں گے میرے امام گردن کٹے کے آکے لگے تیر پاؤں میں شیر سنی اگر شیر سنتے ہیں کہ مردوں کو ٹھوکروں سے جلاتے ہیں بو تراب مردوں کو ٹھوکروں سے جلاتے ہیں بو تراب کیسی ہے مرتزہ کے یہ تاثیر پاؤں میں مردوں کو ٹھوکروں سے جلاتے ہیں بو تراب مردوں کو ٹھوکروں سے جلاتے ہیں بو تراب کیسی ہے مرتزہ کے یہ تاثیر پاؤں میں مردوں کو ٹھوکروں سے جلاتے ہیں بو تراب کیسی ہے مرتزہ کے یہ تاثیر پاؤں میں تو اطرا رہا تھا جس پہ بہت اترا رہا تھا جس پہ بہت ابنِ بد کلام اترا رہا تھا جس پہ بہت واقعی اگر رفت کربلا سے ہے تو شیر سنیے اترا رہا تھا مردوں کو ٹھوکروں سے جلاتے ہیں بوتو راب کیسی ہے مرتضیٰ کے یہ تاثیر پاؤں میں اترا رہا تھا جس پہ بہت ابنِ بد کلام رکھتے ہیں تک تو تاج وہ شبیر پاؤں میں اترا رہا تھا جس پہ بہت ابنِ بد کلام رکھتے ہیں تک تو تاج وہ شبیر پاؤں میں تو طالب ہم غلام جناب امیر ہے طالب ہم غلام جناب امیر ہے رکھتے ہیں دو جہان کی جاگیر پاؤں میں ایک دروت پڑھ لے مل کر باوازے بلند ایک مطلع اور تین شعر اور ملائدہ فرمالو اور سفر تمام ہو جائے کہ ہمارے بھائی کی فرمائج بھی تھی کہ ایک دروت اور پڑھ لے مل کر باوازے بلند ایک شعر سنانا مقصود ہے اس نظم میں اسی کے لیے پوری ماشاءاللہ منقبت بھی کہی گئی تھی اور وہ محاورتن شعر ہے اس کو مولا نے عطا کیا ہم پر کرم تو خالقِ کونین کا بھی ہے سنیے گا بتلا رہی ہیں صدرہ پر نقشے قدم یہی راہی کوئی تو کعبہ و کوسین کا بھی ہے بتلا رہی ہیں صدرہ پر نقشے قدم یہی راہی کوئی تو کعبہ و کوسین کا بھی ہے تو پہنچی ہیں جوتیاں سرِ میراج یا نبی یہ اختیار آپ کی نالین کا بھی ہے اگر مولا نے شیر سننے کا انہر دیا تو شیر سنیے چلتی ہے جس طرح تیری چکی ہے فاطمہ وہی نظام گردش دارین کا بھی ہے چلتی ہے جس طرح تیری چکی ہے فاطمہ وہی نظام گردش دارین کا بھی ہے اگر واقعی تاریخ شناز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی کا آنا وہ زندہ ہو جانا مجمع کا کلمہ پڑھ لینا سب یاد ہے تو شیر سنیے چلتی ہے جس طرح تیری چکی ہے فاطمہ وہی نظام گردش دارین کا بھی ہے تو مرد جلانا صرف علی کا شرف نہیں اللہ ہوئے اکبر اللہ ہوئے اکبر مرد جلانا صرف علی کا شرف نہیں یہ موجزہ تو مادر حسنین کا بھی ہے مرد جلانا صرف علی کا شرف نہیں مرد جلانا صرف علی کا شرف نہیں چلتی ہے جس طرح تیری چکی ہے فاطمہ وہی نظام گردش دارین کا بھی ہے مرد جلانا صرف علی کا شرف نہیں یہ موجزہ تو مادر حسنین کا بھی ہے جس شیر کے لیے پوری منقبت تسلسل کہا گیا تھا وہ شیر سن لیے بام مکتہ ہے اور ایک محاورت نے اس کو بہر میں کر کے شیر کہا گیا دیکھئے گا کہ وہ محاورت کی ستہ قبلہ صحیح بیٹھا ہے کہ چلتی ہے جس طرح تیری چکی ہے فاطمہ میں اس کلام کا محرک پیش کر رہا ہوں چلتی ہے جس طرح تیری چکی ہے فاطمہ وہی نظام گردش دارین کا بھی ہے مرد جلانا صرف علی کا شرف نہیں یہ موجزہ تو مادر حسنین کا بھی ہے تو طالب وہ یا یزید ہو یا کے فقیر شام طالب وہ یا یزید ہو یا کے فقیر شام جو حال این کا ہے وہی غین کا بھی ہے طالب وہ یا یزید ہو یا کے فقیر شام جو حال این کا ہے